ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کریش کر گیا امریکی ڈالر آٹھ روپے مسید مہنگا ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر ایک سو بیالیس روپے کا ہو گیا انٹر بانک مارکٹ میں ڈالر ایک سو چونتیس سے بڑھ کر ایک سو بیالیس روپے پر پہنچ گیا بیرونی کرزے کا حجم میں ساٹھ ارب روپے کا مزید اضافہ ڈالر کی لمبی چلانگ روپیہ حلکار درامت بلز میں اضافہ کا خریشہ تاجر براکل نے سر پکڑ لیے مہنگائی کا سونامی پلس آنے کا خریشہ اشیاء قرد و نوش مزید مہنگ ہونے کا امکان ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ سے متعلق حکومتی باتیں پورے نہیں ہوئے امید تھی عدالتی محلت کے دوران تمام چبیس انسیڈیٹرز فال ہو جائیں گے میک میں ناکامی کا بدلہ ایک بیفرے پر ڈالتے رہزر آئے ہسپتار میں انسیڈیٹرز اور ویسٹ وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا عبوری حکم ناما جاری میاں محمود رشید نے معاملہ وزیراعلا کے نوٹس ملانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے عدالتی فیصلہ مورل ٹاؤن کے موزہ سرائیس میں 30 کروڑ روپے مالکت کی 390 کنال آرازی باکزار چار حویلیاں اور تین گھر مسمار زلہ انتظامیہ نے تجاوزات اور سرکاری عراسی باکزار کرانے کا آپریشن مکمل کر لیا ناجائز بھرتیوں کا کیس مطلقہ وقت کملاک بورٹ کے سابق جیئرمین آصف آشمی احتساب عدالت پہ پیش ناپ نے آصف آشمی سمیت نورمل زمان کے خلاف ریفرنس عدالت میں دائر کیا بابا گرو نانت کے 549 میں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے سیکھیاتریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری دو ٹوینے سیکھیاتریوں کو لے کر باہکا کے راستے بھارت روانہ سیکیریٹی کے سخت انتظامات ہمیں پاکستان کے لوگوں سے بہت پیار ملا سیکھیاتریوں کی گفتگو قلعہ گجر سنگھ میں ہوسٹل سے 32 سالہ ڈاکٹر کی لاش برامر متوفی مضمر ملتان کا رہائشی اور اگلے مہ شادی تھی قتل یا تبھی موت ہوئی پولس موقع پہلو پر تفتیش میں مصروف معروف نوول نگار اور عدیبہ علتا فاطمہ انتقال کر گئی وزیرعالہ فنجاب اسمان گرسار کا اظہار افسوس سوگواد کاندان سے اظہار تازیت وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ علتا فاطمہ کی عدوی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور علامہ پال ایڈپورٹ پر جار پروازے منصوب اکیس تاخیر کا شکار فلائٹ آپریشن متاثر ہونے سے فضائی مسافروں کو شدید مشکلہ انتظار کرنے پر مجبور موسیقی